اب یہ وجود سیدہ جو صرف مردوں کے لیے نہیں بیشتر ہماری ماں و بہنوں کے لیے عصوہ حسنہ ہے کچھ رول موڈل اللہ نے مردوں کے لیے بنائے کچھ رول موڈل خدا نے خواتین کے لیے بنائے تبی لقب ملا سیدتو نسائل آلمین آلمین کی خواتین کی سید ہیں ایک بھی خاتون کو اللہ نے نبی نہیں بنایا تین چار خواتینیں جن کو خدا نے اتنا بڑا مقام دیا یعنی خواتین میں اگر کسی خاتون کا عقل کامل ہے کوئی انسان کامل ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے اب خواتین اعتراض کرتے ہیں مولا علی نے کہا کہ خاتون نواقص الاقول ہوتی ہیں اگر کوئی خاتون اپنی ناقص عقل کو کامل کرنا چاہے تو اس نے کس کو رول موڈل بنانا ہے سیدہ فاطمہ کو رول موڈل بنانا ہے کسی نے امام کی زیارت فیر مولا سے پوچھا مولا آپ کا قرب ہمیں کیسے نصیب ہو مولا آپ مکہ میں ہیں مدینے میں ہیں کربلا میں ہیں امام نے فرمایا ہماری صفات کو اپنے وجود میں ڈالنا شروع کر دے اتنا تمہارے وجود میں کیا آئے گا قرب آئے گا اب صفت حیاء صفت عفت جتنی سیدہ فاطمہ تو زہرہ میں تھی کہ نابینہ گھر میں آتا ہے لیکن بیوی ہجاب کرتی ہیں سامنے نہیں آتی ہیں نبی نے کہا بیٹی یہ تو نابینہ ہے دیکھ نہیں رہا اس سے کیسا ہجاب فرماتی ہیں بابا یہ نہیں دیکھ رہا لیکن فاطمہ تو دیکھ رہی ہے نا سب سے عزیز چرین چیز اگر کسی عورت کے لئے ہوتی ہے نا وہ شادی کی پہلی رات جو ماں اسے جوڑا دیتی ہے خواتین اپنی رخصتی اور شادی کے جوڑے کو پوری زندگی سنبھال کے رکھتی ہیں کہ یہ جوڑا ہم کسے دیں گی اپنی بیٹیوں کو دیں گی جناب فضا کہتی ہے بی بی کی جیسے شادی ہوئی نا نیکس ڈے دروازے پہ فقیر آتا ہے فقیرانی آتی ہے کہتی ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے لباس دینے والا بی بی نے فضا قبول آیا کہ فضا یہ میرا لباس لے لے جو میں نے کل رات امہ سے لیا تھا اور ماں کی نشانی جنابی ختیجہ تلکبرہ کی نشانی رسول نے سنبھال کے رکھی وہ دیکھ رہا فقیر کو تو بی بی فضا نے کہا کہ آقا زادی آپ کچھ اور بھی تو دے سکتی ہیں نا ماں کی نشانی اس کو کم از کم رکھ لیں کہ اللہ کا حکم ہے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ میری راہ میں دیا کرو کہ یہی سبق میں نے اپنی امہ سے سیکھا تھا کہ جب میں چھوٹی تھی مجھے امی بتایا کرتی تھی کہ ایک دن رسول خدا گھر آئے اور رسول کے بدن پہ یہ عربی جو تشداش پہنتے ہیں جببہ وہ نہیں تھا اور میں نے کیا دیکھا نبی نے بوری جو ہے بوری جس میں گندم ڈالتے ہیں کھجور میں ڈالتے ہیں وہ بوری پہن کے گھر میں اندر آئے بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کمیز کہاں گئی نبی نے فرمایا کہ گھر واپس آ رہا تھا مجھے گلی میں کوئی مسکین ملا جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا میں نے کہا میں گھر جاؤں گا وہاں دوسری قمیز پڑی ہے میں پہن لوں گا لیکن اس کے بدن پہ لباس نہیں ہے میں نے اسے لباس دے دیا اس کے پاس ایک بوری تھی وہ میں پہن کے کہاں آ گیا گھر آ گیا اس دن میری اممہ نے کہا کہ فاطمہ جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہونا وہ اللہ کی راہ میں عطا کیا کرو پوری زندگی گزر گئی علی بن ابی طالب سے کچھ بھی نہیں مانگا آج میں اپنی ماں و بہنوں سے پوچھتا ہوں یہ اطاعت شوہر کی گھر میں ہے کہ بی بی سے پوچھا بی بی عورت کا جہاد کیا ہے سیدہ فرماتی ہیں عورت کا جہاد یہ ہے وہ عورت سب سے بڑی مجاہد ہے جو اپنے گھر میں بہترین شوہرداری کرتی ہے خواتین آج کل فون کرتی ہے مولانا شوہر کا مزاج بڑا تلخ ہے بڑے سخت مزاجیوں بات کرتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا اس کے ساتھ رہے میں نے کہا بی بی نے کیا کہا تھا عورت کا جہاد کیا ہے جہاد ہی ہے کہ بہترین شوہرداری کرے تو میں نے کہا مرد جب جہاد پہ جاتا ہے تو جہاد پہ گل گپے تو نہیں کھاتا جہاد پہ اسے شربت تو نہیں پلائے جاتے نا جہاد مطلب تیروں کا آنا تلواروں کا لگنا جہاد کا مطلب پتھر کھانا جہاد کا مطلب پاؤں میں زخم آنا جہاد کا مطلب اپنی جان پہ کھیل کر اللہ کی رحمیں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا میں نے کہا جہاد مشکل کا نام ہے جہاد آسانیوں کا نام نہیں ہے جہاد زخموں کا نام ہے مرد کا جہاد یہ ہے کہ جنگ خیبر میں جائے جنگ عہد میں جائے مرد کا جہاد یہ ہے کہ دشمن خدا کے مقابلے میں جائے مرد کا جہاد یہ ہے کہ حسین کا مقابلہ کرتے ہوئے کرولہ کے میدان میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرے عورت کا جہاد کیا ہے گھر کے اندر جو مسئیبتیں اور علاماتیں ان پہ کیا کرے صبر کرے جس میں صبر نہیں اس کی رول موڈل جناب اس سیدہ نہیں جو زبان دراز ہے اس کی رول موڈل جناب اس سیدہ نہیں